ہلو گئیس ویلکم تو کیسٹر سائنس تو گئیس چلیے آس کے دیکھو کہ فیف کا ون سٹھ بھیڈیو سرو کرتے ہیں چونگک اور تاہین دونوں ہی جون منسن میں پہنچتے ہیں جیسے ہی وہ دونوں لیفنگ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں میسیس جون تاہین کو دیکھتی ہے اور بہت زیادہ خوش جاتی ہے چونگک اپنے موم کو دیکھتا ہے اور بہت زیادہ خوش سکر اپنے باہر فیلانا ہی جاتا ہے کہ تب ہی میسیس جون دور کر آتی ہے اور تاہین کو حق کر لیتی ہے چونگک بہت زیادہ کنفیوس پیس کے ساتھ اپنے ہی موم کو دیکھ رہا ہوتا ہے میسیس جون تاہین کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے وہ اپنے لیڈل بائی کو کبھی بھی اکیلا جھونا نہیں چاہتی لیکن چونگک ہمیستہ سے تاہین کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا اس لئے میسیس جون اور میسٹر جون کچھ بھی نہ کہہ سکے تاہین اور چونگک میرے اس کے بعد ہی اکیلے ایک منسل میں رہتے ہیں پر جب ہی وہ دونوں میسٹر اور میسیس جون کو ملنے آتے ہیں وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش سجاتے ہیں میسیس جون تاہین سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور تاہین کو حق کرتے ہی رہتی ہے چونگک بس اپنے موم کو دیکھ رہا تھا میسیس جون حق کرتے ہوئے ہی چونگک کو دیکھتی ہے اور گھرے لگتی ہے تو پھر تم کیسے ہو کیا تم ٹھیک ہو چونگک کہنا لگتا ہے موم کیا آپ بھول رہی ہے کہ آپ کا ایک بیٹا یہاں پر بھی ہے آپ اپنے سانی لو کو حق کرنا کب چھوڑیں گے یہ سنتے ہی میسیس جون کہہ رہے لگتی ہے کیونکہ میرا سانی لو اتنا پیارا جو ہے یہ کہتے ہوئے وہ تاہین کو اور بھی زیادہ ٹائٹلی حق کرنا لگتی ہے میسٹر جون چونگک کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتے ہیں چونگک اور اس کے دار تھوڑی ٹائم حق کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے الگ ہو کر چونگک کہنا لگتا ہے دیکھیں دار آپ کی وائف میرے وائف کو چھوڑ ہی نہیں رہی ہے اور یہ سن کر میسٹر جون تھوڑا سا سمائل کرتے ہیں اور کہہ رہے لگتے ہیں ہاں تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ تمہارے موم کیسے ہے تمہارے موم ہمیسا ہی تاہین کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے نیور مائنڈ اور یہ سن کر چونگک درندھی تاہین کو اپنے پاس کھیج کر لے آتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے ہاں موم جادہ ہو گیا اور یہ سن کر اس کے موم بہت زیادہ سمائل کرتے ہوئی کہنے لگتی ہے اوہ جونگک تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تم اتنا زیادہ بچے صرف کیسے ہو سکتے ہو ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ تم تاہین کو بہت زیادہ پیار کرتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاہین مجھے بھی حق نہیں کر سکتا اور یہی سب باتیں کہتے ہوئے وہ لگ سب کو سمائل کرنے لگتے ہیں تاہین بہت زیادہ سائے فیل کر رہا تھا وہ بس نیچے ہی دیکھ رہا تھا میسیس جون کہنا لگتی ہے تو پھر نیولی ویڈڈ کپل کو ہمارے ساتھ دینر کرنے کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں چلو جلدی سے ہم دینر کرتے ہیں یہ کہہ کر درنتی میسیس جون تاہین اور جانگک کو دینر ٹیبل تک لے کر جاتی ہے جیسے ہی سب دینر کے لیے بیٹھنے والے تھے کہ جانگک کا کال آجاتا ہے جانگک سبھی کو دیکھتا ہے اور سیٹ سے اٹھ کر کہنا لگتا ہے مجھے یہ کال لینا ہوگا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ سرو کیجئے میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو جوئن کرتا ہوں یہ کہہ کر جانگک وہاں سے جلا جاتا ہے تاہین کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا وہ صرف جانگک کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا اسے کبھی بھی اکیلا کھنا اچھا نہیں لگتا میسیس جون کہہ رہا لگتی ہے تیبیر تم سٹارٹ کرو بنی آ جائے گا اور یہ سن کر بھی تاہین اپنا سر نیچے کر لیتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے نو موم جانگک کو آنے دیجئے اس کے بعد ہی ہم لوگ کھانا کھائیں گے یہ سن کر مسٹر جین کہہ رہا لگتے ہیں اٹس اوکے مجھے تو ابھی سے دیکھ کر مو میں پانی آ رہا ہے یہ سب بہت زیادہ ڈلیسیس لگ رہا ہے کیا ہم سرو نہیں کر سکتے اور یہ سنتے ہی جانگک کے موم جانگک کے ڈار کو بہت زیادہ گزت سے سائیڈ آئے سے دیکھتی ہے اور کہہ رہا لگتے ہیں اولڈی آپ کچھ زیادہ ہی کھانے کو لے کر تابلے نہیں ہو رہے ہیں کیا آپ نہیں رکھ سکتے اپنے بیٹے کے لیے بھی دیکھئے تاہین اپنے ہسپینٹ کے لیے رکھنے کے لیے ریڈی ہے اور آپ ہے کی اور اتنے میں ہی مسٹر جین کہہ رہا لگتے ہیں ہا تو کیا اسے ٹائم لگ سکتا ہے جیادہ ڈیر ہو جاتی ہے تب تک تو یہ سب سائد کول بھی ہو جائے گا مجھے لگتا ہے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے اور اتنے میں ہی مسٹر جین کہنے لگتی ہے ہم تھوڑی دیر تو ویٹ کر ہی سکتے ہیں اوہ گوڑ پاستہ تو یہ ہی نہیں لگتا ہے ماریا نے پاستہ لانا بھول گئی میں ابھی جا کر کچھن سے پاستہ لے کر آتی ہوں یہ کہہ کر مسٹر جین اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جاتے ہوئے مسٹر جین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتی ہے دونٹ یو ڈیر اب ڈج بھی مت کیجئے گا سمجھے یہ سنکر ترندھی مسٹر جین کہنے لگتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے سمز پہ آ گیا ہے مجھے اور یہ سنکر مسٹر جین سمائل کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے تاہین بہت دیر تک ویٹ کرتا ہی رہتا ہے لیکن اب تک جانگک نہیں لوٹا تھا تھوڑی دیر بعد ہی تاہین زد سے اٹھ جاتا ہے اور جانگک کے پاس چلا جاتا ہے جیسے ہی جانگک تاہین کو دیکھتا ہے وہ اپنے کال کو ہول پر رکھ دیتا ہے اور تاہین کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کیا ہو بیر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کیا تمہیں کچھ چاہیے جانگک کو دیکھ کر تاہین بہت ہی سوفلی سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے دراصل وہاں پر موم ڈر کب سے انتظار کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہمیں انہیں اتنا انتظار کروانا چاہیے جانگک بہت زیادہ وریڈ فیس کے ساتھ تاہین کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا ابھی تک کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تاہین اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے نو کسی نے بھی نہیں کھایا جانگک پھر سے بہت زیادہ وریڈ ہو کر کہنے لگتا ہے اس کا مطلب تم نے بھی نہیں کھایا تاہین اپنا سر ہلا کر کہنے لگتا ہے نو میں نے بھی نہیں کھایا اس دن کے جانگک بہت زیادہ وریڈ ہوتے ہوئے کال پر کہنے لگتا ہے کیا ہم بات پر باتیں کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں بات میں یہ سب ڈسکس کرنے چاہیے کال پر جو آت بھی ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے پر باس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جانگک تاہین کی اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میرے پاس کچھ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کرنے کے لئے میں تم سے بات پر بات کرتا ہوں یہ کہہ کر جانگک اپنا کال ڈسک کرنے کر دیتا ہے اور تاہین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دونوں کے فنگرز کو کرس کرتے ہوئے تاہین کو سوفٹ لی دیکھتا ہے اور سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو ہم چلیں تاہین سمائل کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر تمہارا کام اتنا ہی امپورٹنٹ تھا تو پہلے تمہیں وہ کمپلیٹ کر دینا چاہیے تھا جانگک کہنے لگتا ہے تم سے امپورٹنٹ اور کچھ بھی نہیں ہے پیار اب ہم چل سکتے ہیں یہ کہہ کر جانگک تاہین کو وہاں سے لے کر ڈائننگ پر لے جاتا ہے اور دونوں ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں جانگک کی مام تھوڑا سا سمائل کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے مجھے یہ چینجز اچھے لگ رہے ہیں جانگک تم دونوں کا یہ پیار مجھے اچھا لگ رہا ہے تم بہت زیادہ چینج ہو چکے ہو جانگک بہت زیادہ کنفیوز اکر اپنے مام کو دیکھ رہا ہوتا ہے میسیس جون کہنے لگتی ہے پہلے تو کسی کے بھی بلانے پر تم یہاں پر آیا ہی نہیں کرتے تھے تم اپنی مرجے سے ہی کھانا کھایا کرتے تھے کیا تمہیں یادتے ہی کہ پہلے تمہارا شیڈیول کیسے ہوا کرتا تھا تم کبھی بھی ٹائم پر کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی آ چکا ہے جو تمہارا شیڈیول بلکل ہی ٹھیک کر دے گا اور ٹائم سے تمہیں کم سے کم کھانا کھلا دے گا یہ سن کر تاہن بہت زیادہ بلش کرنے لگتا ہے جانگک بھی اس کی اور دیکھتا ہے اور سمائل کرنے لگتا ہے اتنے میں ہی مسٹر جون بہت ہی فوکس کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے مسٹر جون ان کی اور دیکھتے ہیں اور کہہ رہے لگتے ہیں کسی کا دھیان تو بچوں پر یا پھر باتوں پر ہے ہی نہیں صرف کھانے پر ہے یہ سنتے ہی مسٹر جون ترنت ہی مسٹر جون کو دیکھتی ہے مسٹر جون بہت زیادہ سمائل کرنے لگتی ہے سب ہی ہسنے لگتے ہیں مسٹر جون کہنے لگتے ہیں میں اتنا پیار سے کھا رہا ہوں کیونکہ کھانا میرے بیوٹیفل وائف نے بنایا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیلیشیر سے ہینا سوئیٹ ہارٹ یہ سن کر مسٹر جون بلش کرنے لگتی ہے سب ہی بہت زیادہ اچھے سے دینر کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی چونکو کرتا ہی دونوں ہی اپنے روم میں تھے چونکو کہنے لگتا ہے تو پھر سوئیٹ ہارٹ کیا خیال ہے کیا تمہیں نیند آ رہی ہے تائہن کہنے لگتا ہے یس مجھے تھوڑی سی نیند آ رہی ہے چونکو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم سو جاؤ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور یہ کہہ کر چونکو کام کرنے پیٹ جاتا ہے تائہن اس کی اور سمائل کر کر دیکھتا ہے اور پھر اس کے چیک کو پیک کرتے ہوئے تائہن سونے چلا جاتا ہے تائہن سویا ہوا تھا اس کے پاس ہی بیٹ پر چونکو پیٹ کر کام کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی چونکو کا کام ختم ہو جاتا ہے وہ تائہن کو ہف کرتے ہوئے سو جاتا ہے نیکس ٹی ماننگ چونکو ریڈی ہو چکا تھا تائہن اب بھی سویا ہوا تھا چونکو کہنے لگتا ہے بی بی پلیز فیک اپ ٹائم ہو چکا ہے اور ویسے بھی مجھے جانا ہے یہ سنتے ہی تائہن اٹھ کر بیٹ جاتا ہے اور اپنے آنگوں کو ریڈی ہو چکا ہو تمہاری لئے میں نے بریک فرسٹ بنا دیا ہے کیا ہم دونوں ہی مل کر بریک فرسٹ کر سکتے ہیں تم اس کے پاس سو جانا اور میں میٹنگ میں چلا جاؤں گا یہ سن کر تائہن تھوڑا سا سیڈ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم ٹیلر تک آ سکتے ہو چونکو کا اپنا سر ہیڑاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سٹالنگ میں آ جاؤں گا اور یہ سن کر تائہن سمائل کرنے لگتا ہے چونکو کا تائہن کو اٹھاتا ہے اور اپنے لیپس پر بٹھا کر اسے بریک فرسٹ کروانے لگتا ہے جیسے ہی دونوں بریک فرسٹ کر رہے تھے تائہن کے لیپس پر تھوڑا سا کریم لگ جاتا ہے چونکو کا اس کے ہاتھوں سے کریم ہٹا دیتا ہے اور اپنے فنگر کو لک کرنے لگتا ہے تائہن کو وہ بہت زیادہ رومانٹک فیل ہوتا ہے تائہن بہت زیادہ بلش کرنے لگتا ہے چونکو بھی اسے دیکھ کر بلش کر رہا تھا اتنا بڑا مافیا گنگ بلش کر رہا تھا وہ دیکھ کر تائہن تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوہ مائی گاڈ آس تم بھی بلش کر رہے ہو چونکو درندھی بلش کرنا بند کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم کھانا کھاؤ اور یہ کہہ کر چونکو اپنے ہاتھوں سے ہی تائہن کو کھانا کلاتا ہے جیسے ہی دونوں کا بریکفرسٹ ہو جاتا ہے چونکو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوکے سویٹھٹ مجھے ابھی چلنا ہوگا میں تم سے جلد ہی ملتا ہوں اور یہ کہہ کر چونکو دائہن کے فورہر پر کس کرتا ہے اور اس کے لپ پر بھی پیک کرتا ہے اس کے بعد ہی تائہن کے آنکھوں پر آسو بھار چکے تھے چونکو کہنے لگتا ہے میں بس آفس سے جا رہا ہوں سویٹھٹ تم آسو کیوں پہا رہے ہو اور یہ کہہ کر چونکو اس کے آسو وائپ آؤٹ کرتا ہے اور پھر کہنا لگتا ہے میں جلد ہی تم سے ملتا ہوں ٹھیک ہے یہ سن کر درندھی تائہن یس کہتا ہے چونکو کہنا لگتا ہے اگر تم نہ کہو تو پھر میں نہیں جاؤں گا تائہن کے لگتا ہے پلیز جوک کرنا بند کرو تمہاری امپورٹن میٹنگ ہے تمہیں جانا چاہیے تم لیٹ ہو جاؤگے اور یہ سنتے ہی چونکو اسمائل کرتا ہے اور کہنا لگتا ہے تمہیں بھی سو جانا چاہیے اب بھی اتنا چاہتا صبح ہوا نہیں ہے تمہیں تھوڑا سا اور ریسٹ کرنا چاہیے اور یہ کہہ کر چونکو کہ تائہن کو اٹھا کر لیتا ہے اور بیٹ پر سافٹ کلی پلیس کرتے ہوئے اسے بلانکٹ اور دیتا ہے اور کہنا لگتا ہے ٹیک کیر سویٹھٹ میں ابھی جلتا ہوں اور یہ کہہ کر ایلون فیل ہونے لگتا ہے وہ تب ہی سے چونکو کو بہت زیادہ مس کرنے لگا تھا تھوڑی در تائہن سو جاتا ہے اس کے بعد ہی وہ اٹھتا ہے اور اپنا موننگ روٹین اوفر کرتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے جاتا ہے ماریا اس کے لیے بہت سارا لنچ بنا چکی ہوتی ہے پر تائہن کو کچھ بھی کھانے کا من نہیں کر رہا تھا اسی لیے تائہ کچھ بھی نہیں کھاتا دیکھتے ہی دیکھتے سام ہو جاتی ہے سام میں چونکو کو جلدی گھر لوٹ نہیں پاتا اسی لیے وہ اپنے مین گارڈ سے کہہ کر تائہن کے لیے اس کا فیبریٹ سٹرابری کیک تائہن کے لیے بھیج دیتا ہے تائہن جیسے ہی اس کیک کو دیکھتا ہے تائہن بہت زیادہ خوز ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا یہ چونکو نے بھیجا ہے اور یہ سن کر درنتی مین گارڈ کہنے لگتا ہے یہ سیور ہائنیس یہ سر نے ہی پھیجا ہے آپ اسے ٹرائک کر سکتے ہیں اور یہ کہہ کر کارڈ بو کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تائہن بہت زیادہ خوز ہو کر کیک کو اوپن کرتا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ خوز ہوتا ہے اور کیک کھانے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایسے ہی لیبنگ روم میں پیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا اسے اب بھی چونکو کی یاد ہے رہی تھی جاتا پرنسس کی طرح جانگو کے لیپس پر پیٹھا ہوا تھا اسے وہ سب ہی یاد آ رہا تھا تائہن جتنا بھی چاہے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا سب کچھ فیل تھا تائہن کو بار بار جانگو کا ہی خیال آ رہا تھا اسے بہت زیادہ رونے کا من کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ڈینر ٹائم ہو جاتا ہے روزی آنٹی تائہن کو کھانے پر بلاتی ہے لیکن تائہن کھانے پر نہیں چاہتا بہت زیادہ بلانے پر تائہن کھانے کے ٹیبل پر تو پیٹھتا ہے لیکن وہ جانگو کے بارے میں سوچ کر پھر سے ڈینر ٹیبل سے اٹھ جاتا ہے روزی آنٹی کہنے لگتی ہے یانگ ماسٹر آپ کو کس تو کھا لینا چاہیے آپ ایسے بھوکے نہیں رہ سکتے پر نہ سر کو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تائہن کیلے لگتا ہے اس پہ آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے جانگو آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ مجھے ہی کھانے کا من نہیں ہے آپ اسے لے جا سکتے ہیں مجھے نہیں کھانا اور یہ کہہ کر تائہن وہاں سے سافٹلی اٹھ کر چھلا جاتا ہے اور ساور لینے کے بعد ہی وہ پھر سے چینج کر کر اپنے لیوینگ روم میں آ جاتا ہے اور بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سڈنلی بہت جوروں سے ہوا چلنے لگتی ہے اور تھنڈر سٹرم ہونے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جوروں سے بجلی کر رکتی ہے اور پارس بھی ہونا سروح ہی ہو رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی تائہن کو بہت زیادہ گھبرہات محسوس ہوتی ہے تائہن ہمیشہ سے ہی لائٹننگ اور تھنڈر سے ڈرتا تھا جیسے ہی باہر بہت زیادہ موسم خرب ہوتا ہے تائہن بہت زیادہ گھبرا چکا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کے لائٹ چلی جاتی ہے اتنے میں ہی تائہن بہت زیادہ گبرہ جاتا ہے ایسا نہیں تھا کہ تائہن اکیلا تھا اس کے ساتھ بہت سارے گارڈز تھے جو کی گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے تائہن درندھی آواز لگاتا ہے اور گارڈز کو اندر بلاتا ہے ایک گارڈ درندھی اندر دوڑتا ہوا آتا ہے تائہن کو وہ بو کر کر کہنے لگتا ہے یہ سی اور ہائنیس اتنے میں ہی تائہن بہت زیادہ سافٹ لی کہنے لگتا ہے یہ پاور سپلائی کا ہوا کیا ہے یہ سن کر گارڈ درند کہہ رہے لگتا ہے ہمیں کچھ منٹس دیجئے پلیز ہم صحیح کرنے کی کوسز کر رہے ہیں باہر موسم بہت زیادہ خراب ہے اسی کے لیے یہ سب ہو رہا ہے لیکن جلد ہی پاور سپلائی واپس آ جائے گی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت دیئے اور یہ سنتے ہی گارڈ بو کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے آپ کے انکنفینینس کے لیے آئی ام سوری اور یہ سن کر تائہن کو رنٹی کہنے لگتا ہے اس اوکے اس پہ تمہاری کوئی گلتی رہے جلدی سے اسے فکس کر دو اور یہ سن کر گارڈ فیڈ سے بو کرتا ہے اور یہ سکیتہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی پاور سپلائی واپس آ جاتی ہے لیکن تب تک تائہن کا ڈر بڑھ چکا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈر چکا ہوتا ہے اتنے میں ہی کھڑکیوں میں سے بہت زیادہ تیز ہواے چلنے لگتی ہے تائہن کو بہت زیادہ گھبرات محسوس ہوتی ہے تائہن بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے سٹریٹ اپنے بیٹروم میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ بیٹروم میں چاہتا ہے وہ اپنے بلانکٹ کے نیچے چھپ کر بلانکٹ کو ٹائٹلی پکڑتے ہوئے بہت ہی زیادہ گھبراتے ہوئے اس کے اندر گھش جاتا ہے اور بہت جوروں سے رونے لگتا ہے وہ بہت جور جور سے رو رہا تھا وہ صرف جانگک کو اپنے پاس جاتا تھا وہ روتے ہوئے صرف جانگک کو ہی پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا جانگک پلیز کم پلیز کم بک جانگک پلیز اور وہاں جانگک جو کی اپنا کام جلدی سے ختم کرنا جاتا تھا اور اس کا کام جلد ہی ختم ہو جاتا ہے ہو بھی اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانگک کیا ہم ڈرنکس کے لیے چلے جانگک اپنا ٹائم دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں میں نہیں آسکتا داہن گھر پہ اکیلے ہے اور ویسے بھی اب رات کے دو بج رہے ہیں میں گھر جاتا ہوں اور یہ کہہ کر جانگک اپنا کوٹ اور اپنا کار کیس لیتا ہے اور باہر جانے لگتا ہے جے ہوب اسے پیچھے سے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ کتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے رات کے دو بجے یہ تو الکوہل پیتے ہوئے میرے ساتھ ہمیں سہی بار میں چیئرز کرتا تھا لیکن اب یہ اپنے بی بی بیر کے پاس جانے کے لیے اتنا زیادہ ڈیسپریٹ ہے اور یہ سب ہو بھی سوستا ہے اور سمائل کرنے لگ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جانگک اپنے کار میں تھا وہ کار بہت زیادہ فاسٹلی ڈرائیو کر رہا تھا اور اتنے میں ہی وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے تاہین کو کال لگاتا ہے لیکن تاہین اس کا کال پک نہیں کرتا چانگک سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے ساید میرا پیرز سو گیا ہوگا ویسے بھی وہ لیٹ نائٹ زیادہ جگ نہیں پاتا وہ ساید سو ہی گیا ہوگا اور یہ سب سوستے ہوئے چانگک سمائل کرتا ہے اور بہت زیادہ فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ گھر میں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹیوی اب بھی آن ہے وہ درندھی سمائل کرتے ہوئے جاتا ہے اور ٹیوی ون کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے اوہ لگتا ہے ان بورنگ ڈراماز کے وجہ سے ہی میرا بیبی بہت زیادہ بور ہو گیا ہوگا اور اس لئے ہی وہ سونے چلا گیا ہوگا میں اسے جا کر اب بھی دیکھتا ہوں اور یہ کہہ کر چانگک درندھی اپنے بیٹروم میں انٹر ہوتا ہے جیسے ہی وہ بیٹروم میں انٹر ہوتا ہے وہ کسی کے رونے کا آواز سن لیتا ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور درندھی اندر جا کر دیکھنے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تاہن کے رونے کی آواز تھی چانگک درندھی بھاگ کر بیٹر کے پاس جاتا ہے اور بلانکٹ کو ہوتے آتے ہوئے اپنے بیر کو دیکھنے لگتا ہے تاہن بہت زیادہ رو کر اس کے آنکھیں سوچ چکی تھی اس کے آنکھیں ریڈ ہو چکی تھی وہ سب دیکھ کر چانگک کا تو جیسے دل ہی ٹوچ جاتا ہے چانگک درندھی تاہن کو اپنے سینے سے بھڑ لیتا ہے اور سینے میں بھڑ کر وہ تاہن کو سر پوچ رہا ہوتا ہے بی بیر پتاو کیا ہوا ہے تم ایسے رو کیوں رہے ہو یہ سب کیا ہوا ہے تم اتنا جاتا رو کیوں رہے ہو پلیز بتاو اور یہ سب کہہ کر چانگک بہت زیادہ وریڈ ہو چکا تھا تاہن بہت زیادہ رو رہا تھا چانگک اسے کام کرنے کی کوسز کرتا ہے اور اس کے ہیرز کو بہت ہی زیادہ سہلا رہا ہوتا ہے تاہن اس کے سینے کو پکڑ کر بہت جو جو سے رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم جلدی گھر کیوں نہیں آئے تمہیں آنے میں اتنی لیٹ کیوں ہو گئی چانگک اور یہ کہہ کر تاہن اس کے جیسٹ کو دھیرے سے مارتا ہے اور پھر بہت جو رو سے رونے لگتا ہے چانگک کو بہت زیادہ گلڈ فل ہو رہا تھا چانگک تاہن کو بہت ٹائٹ لی حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور ابھی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں دور کر دوں مجھے پتا ہے کہ تمہیں پاری سے اور اتنا زیادہ تھانڈر لائٹننگ سے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا اور یہ کہہ کر جانگک تاہن کو اپنے باہوں میں بھر لیتا ہے اسے اکیلا چھوڑنا جانگک کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی حالت سے جانگک پورا کا پورا ٹوٹ چکا تھا جانگک اسے باہوں میں بھر لیتا ہے اور ایک بیبی کی طرح بہت ٹائم تک اسے ایسے ہی پکڑ کر بیٹھائی رہتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی تاہن کا رونا سٹاپ ہو جاتا ہے جانگک کو لگتا ہے کہ تاہن سا ہے تھوڑا سا کام ہو چکا ہے اور اس لیے ہی وہ تاہن کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے بیبی کیا تم سونا جاؤ گے کیا تمہیں نیندہ رہی ہے تاہن اپنا سر ہلاتا ہے جانگک بہت ہی سافٹلی اسے سلا دیتا ہے اور خود بھی اس کے پاس ہی سو جاتا ہے جانگک اور تاہن دونوں ہی کرل کرتے پھر سو جاتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے ایم سوری بیبی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میں تبہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا ای لیویو ای لیویو سو مست تاہن اپنی آنکھیں تھوڑی تھوڑی اوپن کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے تاہن ایم سو لف یو اور یہ کہہ کر تاہن اسے بہت زیادہ ہک کرنے لگتا ہے جانگک بھی اسے ٹائٹلی ہک پیک کرتا ہے اور دونوں ہی ٹری مورلڈ پہ کھو جاتے ہیں یہ سٹوری یہی پر انڈ ہو جاتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پہ جب بتائیے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کو سٹوری پسند آ رہی ہو تو پھر لائک سے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا جو ہمارے نئے ویور سے وہ ہمیں جل سے جل سبسکرائب کر دیجئے گا میں آپ سے ملتی ہوں کل سام 6 بجے تب تک کے لئے سٹے ٹیونڈ بائی بائی